بسم اللہ الرحمنیم کالز بھی ضرور لیں گے کہ آپ ہمیں بتائیں کہ آپ کیلئے کامیابی کیا ہے آپ نے زندگی میں کیا کیا کامیابیاں حاصل کی ہیں اور میں بھی اس پروگرام میں بتاؤں گا کہ میرے لیے سکسیس کیا ہے what is success according to me ایک real story ہے ایک سچا واقعہ ہے جب انگلینڈ کے اندر پہلی جوتے کی factory بنی the first shoe factory پہلا آپ کو پتا ہے ہاتھ سے جوتے بنتے تھے ہاتھ سے سیئے جاتے تھے تو ایک factory بنی اور اس factory نے جب جوتے produce کرنا شروع کیے mass scale کے اوپر اور لنڈن میں اور انگلینڈ کے اندر وہ جوتے بکنے شروع ہوئے تو اس کے owner نے سوچا کہ میں اس جوتوں کو export کروں تو اس نے اپنا ایک بہترین sales کا manager کو african country میں بھیجا اور اس سے کہا کہ جا کے دیکھو وہاں پہ اور ہمیں وہاں سے order book کرو تاکہ ہم جوتے یہاں سے export کر سکیں اس دور میں ہمارے پاس نہ fax تھا نہ internet تھا نہ email تھی ایک چیز ہوتی تھی وہ شخص وہاں پہ پہ پہنچا اور اس کے بعد telegram اس نے وہاں سے بھیجا اپنے باس کو کہ بھئی کوئی فائدہ نہیں ہے یہاں لوگوں کے پیروں میں چپلے تک نہیں ہے تو یہاں جوتے کون خریدے گا یہ کہہ کے وہ واپس آگیا کچھ عرصہ گزرا ایک بڑا ہی dynamic young energetic positive قسم کا نوجوان جو ہے اس نے اس company کو join کیا اس کے باس نے اس کو کہا کہ ہم export کرنا چاہ رہے تھے african countries میں مگر وہاں سے ہمیں report یہ ملی کہ وہاں لوگوں کے پیروں میں چپلے تک نہیں ہے تو جوتے کون خریدے گا اس نے کہا سر یہ challenge میں قبول کرتا ہوں مجھے آپ بھیجیں اور میں وہاں جوتے کا order لے کے آپ خود دیتا ہوں company نے اسے بھیج دیا جب وہ وہاں پہنچا تو اس نے دیکھا کہ واقعی لوگوں کے پیروں میں چپلے تک نہیں ہے ننگے پیر لوگ گھوم رہے تھے غربت تھی اس نے وہاں سے ایک telegram کیا اور کہا سر آپ کو پتا ہے لوگوں کے پیروں میں چپل تک نہیں ہے میں سب کو جوتے پینا دوں گا آپ اتنے ہزار ڈزن جوتے بھیج دیں اور واقعی کمپنی نے جوتے بھیجے اور اس salesman نے کامیابی کے ایک ایسا زینہ تیگ کیا اور ایسی منزل پر پہنچا جو remarkable تھا اس company کے لیے کہ اس نے ہزاروں پیرز جوتوں کے جو وہ بھیج دیا ان لوگوں کے جن کے پیروں میں چپل تک نہیں تھی یہ ناظرین ہوتی ہے کامیابی اور کامیابی میں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے کیا ویجن کی ضرورت ہوتی ہے کیا خود اعتمادی کی ضرورت ہوتی ہے کیا یقین کی ضرورت ہوتی ہے ایسی بہت ساری چیزوں پر ہاں بات کریں گے اور میں چاہوں گا کہ آپ ہمیں فون کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کے لیے کامیابی کیا ہے یا آپ نے کیا کامیابی حاصل کی اور definitely آج میں پروگرام کے اختدام سے پہلے آپ کو یہ بتاؤں گا کہ میرے لیے کامیابی کیا ہے اور اس کو سن کے یقیناً آپ میں سے بہت سارے لوگ میرے ساتھ شامل ہوں گے اور کوشش کریں گے کہ جو میرا ویجن ہے کامیابی کا وہ ویجن آپ کا بھی ہو تاکہ اس ملک میں ہم ایک کامیاب زندگی گزار سکے بریک کے بعد ملتے ہیں کہیں مجھ جائیے ہم جلدی سا بھی آتی ہیں لیکس ٹیک بریک ویلکم بیک آج بڑی کامیابی سے کامیابی پر بات کرنی ہے اور روز بھی بیٹھی ہوئی اور وہ اپنے آئی پیڈ پر ڈھونڈ رہی ہے کوشش کر رہی ہے کہ آپ کی جو ای میلز ہمیں آتی ہیں اس کے بارے میں کچھ تھوڑی سی باتیں ہم سے کریں کچھ ای میلز ہیں اگر ہیں تو بتا دو ایک مجھے یاد ہے لازٹ ای میل تھی سوارٹ پر سوارٹ انیلیسز کے اوپر تھوڑا سا سمجھا دیں سب کرتے ہیں پہلے تو ہمارا لازٹ پرگرام بڑا ہی کامیاب رہا لوگوں نے کو بڑی کامیابی کی ٹپس پتا چلیں لیکن آج ہم اور بھی ٹپس کے بارے بات کریں کس طرح کامیاب ہو سکتے ہیں آپ کامیابی کی کیا کیا سٹیجز ہوتے ہیں ایکچھل میں کامیابی ہے کیا ہر کوئی سکسس سکسس کے بارے میں بات کرتے ہیں بٹ ووٹ اس سکسس سکسس اگزیکلی ہم اس کو ڈسکس کریں گے اور سوات سب کے بارے بات کریں گے سب کے بارے میں کرتے ہیں بس آپ کال کرتے رہیے گا ہم کو کیونکہ آپ کی کال سے ہی یہ پرگرام آگے بڑھتا رہے گا آپ کو ہم سوالوں کے جواب دیں گے اگر آپ کی زندگی میں آپ سکسسول ہونا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں بتائیں کوئی ایسا سوال آپ دکٹر مویس سے پوچھنا چاہتے ہیں یا کوئی ایسی آپ کی زندگی میں جس نے آپ کی سکسس کی آپ شہر کرنا چاہتے ہیں لوگوں کے لیے تو آپ وہ بھی کر سکتے ہیں ہاں جی اب بتاو سوال 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 ایک کوپریٹ لیڈر نے ایک انالیسیس کا طریقہ ڈیولپ کیا تیس من او در موڈلز جب آپ کوئی گول سیٹ کرتے ہیں گول اچیو کرنا چاہتے ہیں تو یو گو تو اپروسس آف انالیسی سوال سوال انڈیویجل بھی ہو سکتا ہے کمپنی بھی ہو سکتی ہے اورگنیزیشن ہو سکتی ہے لیٹس اے اگنیزیشن ایک کمپ میں انڈیویجل کی بات کروں گا کیونکہ میں چاہتا ہوں ایک ون تو ون پرس اتنا آسان ہو جائے اور میں اس زبان میں بات کروں جو ایک عام انسان کے سمجھ میں آجا جو میں نام آج بھی سمجھ میں بکار تو لیٹس اے ایک نوجوان ہے اور وہ ایم بی اے کرنے کے بعد ایک چھوٹے سی دکان کھولنا چاہ رہا ہے موبائل فون کی ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ اس کا گول ہے ٹھیک ہے اب اس گول کو وہ انیلائز کرے گا سوال کے اوپر سوال میں جو ایسا آتا ہے that's strength stands for strength طاقت قوت ایک آپ کی ہم نے آپ نے strength کی بات کیوں میں caller کی ایسی strength تھی گئی اسلام علیکم اللہ السلام علیکم و علیکم السلام کون کہاں سے میں لبنا بات کہہ رہی ہوں کہانچی سے اچھے لبنا کیسی ہیں آپ کافی دنے بعد آپ کے اس میں کال لگی چلے کال تو لگ گئی جی بتائی ہے میں آپ کا ٹوپک لازٹ ٹائم تو بہت صحیح سے نہیں سن سکیتی وہ لائٹ کا پرابلم تھا تھوڑا پہنے سٹارٹ تھوڑا تھا کہ وہ آپ سکسس کے پر کہہ رہے ہیں تو میں ایکچول تھیم تو نہیں بتا مجھے کہ آپ کیا بات کر رہے ہیں میں آپ کو بتا دیتے ہوں ہم بیسکلی بات کر رہے ہیں سکسس کے اوقات کامیابی پہ کامیابی پہ کہ کس طرح کامیابی بیسکلی ہے کیا we're talking about success وہ تو دیکھیں احسر کہ اپنے اپنے مطلب گولز ہوتے ہیں اپنے ٹارگیٹس ہیں وہ ایک الگ بحث ہے میں چھوٹی سی بات یہاں پہ یہ گوٹ کرنا چاہوں گی کہ ہمارے جو ایک کلچر پرابلم ہیں کہ جس کو ہم اب تک نہیں سمجھ سکے آج کل مطلب اس بات اس بارے میں بہت سے چینلز پہ یہ بات ہو رہی ہے کہ کلچر ویلیوز جو ہیں ہماری ہم ان کو چھوڑتے جا رہے ہیں یہاں ایک بات یہ ہے کہ بہت سے جو سسائیٹی میں جو پرابلم کریئٹ ہوتے ان کے کچھ بیسک بجوہات بھی ہوتی ہیں آج کل جو بات سامنے آ رہی ہے تو ایک یہاں پر یہ ہونا چاہیے کہ ایسے بہنگا نیشن یا بہنگا مسلم ہم نے کبھی اس بات کو سمجھ نہیں کیا کہ اسلام جو ہے اس کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہمارے اسلام کو ہمیشہ اسلام اس کمپلیٹ کوڈ آف لائف میں لیا جاتا ہے یا اس سے رمضان کے ایک مہینے کیلئے لیا جاتا ہے یا ربیل اول کے بارہ دنوں میں اس کو سمجھ لیا گیا جی بلکل صحیح اس بات کم ڈسکرز بھی گئی تھانک کیو سو مچ فر سچ لولی کال لبنا take care آف سے ان کا سوال نہیں تھا ان کا بیسکلی observation یا کہ معاشرے میں سے values ختم ہوگی اسی لیے شاید لوگ success کی طرف نہیں جا رہے ہیں ان کا شاید یہ تھا کہ success کا میار ہم نے change کر دیا ہے یہ جو ان کے ذہن میں سوچ تھی شاید success آج کل وہ ہے جو ماددی success ہے تو material success کی وجہ سے لوگوں کی اپنی values جو ہیں جو ریلیس ویلیو سوشل ویلیوز کلچر ویلیوز وہ ختم ہوگی ٹھیک ہے اگر یہ ہم ڈاکٹر مویز سے سوارڈ کے بارے پوچھتے جو ابریویشن ہمیں بتا رہی رہی لیکن اس سے پہلا سوارڈ 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 یہ انٹرنل چیز ہے اگر مجھے دکان گھول لی ہے تو مجھے دیکھنا ہے کہ میرے میں سوارڈ کیا کیا میں صبح آٹھ بجے اٹھ سکوں گا کیا میں ہارڈ ورکنگ ہوں کیا مجھے اپنے اوپر یقین ہے کیا میرے اندر سلاحیتیں گھاگ سے بات کرنے کی کیا میرے میں سلاحیتیں نیگوشیئٹ کرنے کی یہ ساری سٹرین آتی ہے انٹرنل میرے پاس کیا کیا ہے اور اس کو آدمی بڑی دیانتداری امانداری سے کاغذ پر لکھے کہ واقعی ہے کے نہیں اس کے بعد آتا ہے و اب ویکنس سے مراد یہ ہے کہ میرے اندر کون سی ایسی چیز جو میں جس قابل نہیں ہوں اگر 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 پرڈکٹ ہے تو پرڈکٹ کی ویکنس کی ہم انڈیویجو کی بات کر تو انڈیویجو لکھے کہ میرے میں یہ یہ ویکنس ہے اب اس ویکنس کے اندر کئی دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ہو سکتا آپ کے پاس رسورس جس کو ویکنس سمجھتے ہو سٹرن تو انٹرنل ہے سارا کسارا اس کا ایکسٹرنل سے کوئی تعلق بھی ویکنس بھی انٹرنل ہو سکتی ہے ویکنس زیادہ انٹرنل ہے زیادہ انٹرنل ہے فر ایکزامپل میں ایسرٹیو نہیں ہوں ٹھیک ہے اور فر ایکزامپل میں نہیں بول سکتا رائی اور میرے اندر یہ سلائی اتنی میں رات کو بہت لیٹ تک ٹی وی دیکھتا ہوں یا فر ایکزامپل میں اپنے پیسے اگر بہت اچھے فر ایک آپ نے اپورچنٹی کی بات کی اپورچنٹی کالر کو ملگی اس نے کال کر جی تو ہم اس کے اپورچنٹی کو جانے تو دیں گے نہیں یاییہ صاحب ہمارے سلام علیکم سلام علیکم سلام چھیک آپ کیسے ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ میں کہتا ہوں کہ آپ بوریرام اتنا بیعت مویز اسلام علیکم سلام علیکم السلام جی میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتے ماشاءاللہ سیکسس کے بارے آپ پوچھ کوئی پڑھا ہے اگر کوئی بندہ بہت پیسے کر لیتا لیکن زہینی سکون نہیں ملتا پریشان رہتا رہتا بہت شہر سکون کر لیتا اس کے بات سکون ملتا سکون دوکھر مویز بتائیں کہ ہم ایک سکون آیا آپ کو کمفرٹ ملے بجائے کہ بے آرام ہوگیا سکون سکون ملتا سکون 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 لیتا سکون بہت اپنے بہت اچھی سی پچھر مجھے بے فراری کی جو میں رکھو گے اپنی کو خیئی کمفرٹ رکھو آپ پچھو آپ کمفرٹ سکون رسورس اپ سکتا آپ پیسا آپ کتنا ہے آپ کتنا انویس کتنا کتنا آپ کتنا کتنا دیگا آپ کتنا سکتے کتا کتنا کسی نشنالیٹی بھی ہم سارے صلاحی اللہ علیہ وسلم مائلہ وسلم خال کے اچھے اچھے بہت کبھی اب اچھے اچھے آج چلو سارے انسٹرل آپ سے باہر کیا ہے for example so opportunity is always external zیادة yes opportunity is always because it's coming from outside it's coming from outside it could be friends money bank balance زمین contacts you know relationship opportunity can be a good thought as well somebody no a good thought is a strength is a strength and a negative thought is a weakness weakness okay تو آپ لکھے جی میرے پاس کیا کیا available opportunities ہیں جو میرے اختیار میں ہیں شرکی میرے اختیار میں ہیں and the last comes to threat خطرہ now threat basically means what can possibly happen what can possibly happen if things go wrong what can possibly happen for example میں ایک دکان لیتا ہوں اور میں موبائل فون کی دکان چلا رہا ہوں تو کیا کیا ممکنات مشکل یا ممکنات خطرات ہو سکتے for example رات کو لیت دھراؤں گا ڈاکو یہ وہ threat could mean a variety of things for example موبائل کے اندر LCD اٹھ جانا LCD اٹھ جانا یا نقصان کے ساتھ تک ہو سکتا ہے predictive نقصان اور plus آپ یہ دیکھیں اس کو پھر connect کریں کہ اگر یہ نقصان ہوتا ہے تو do I have the strength to bear this or am I weak in bearing it it is all connected s-w-o-t it's all connected yeah it's an analysis اور اگر آپ یہ analysis کرنے کے بعد you reach to a point where you decide کہ جی is this goal now possible for me should I pursue it or not تو end میں آپ decide کرتے ہیں اس میں سب سے interesting چیزی ہے کہ even students جو career کے لیے جب وقت آتا ہے کہ they have to decide for a career کس career میں جانا ہے they can also do SWAT analysis for career اگر آپ نے اپنا کریئر چوز کرنا ہے یا آپ نے چوز کرنا ہے کہ جی کیا ابیلیٹی آپ کے اندر اپنا analysis کرنا ہے تو آپ پیس وات کر سکتے ہیں اپنے ساتھ آپ بتا رہے ہیں Dr. مویز نے پوری چیزوں کو اچھی طرح explain کیا ہے کہ آپ گھر میں بیٹھے بیٹھے چیز کو apply بھی کر سکتے سے فائدہ بھی اٹھا سکتے ہیں ہمیں ساتھ فائزہ ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم و علیکم اسلام کیسی ہے فائزہ اللہ کہتے ہیں ٹھیک تھا آپ کیسی ہو کیسے ہیں بلکل ٹھیک اسلام علیکم فائزہ کونسی والی فائزہ یہ جی یہ فائزہ ہماری فائزہ is a psychologist this psychologist یہ فائزہ be psychologist جی اچھا مجھے سارے جتنے بھی اتنے دائیز listeners ہیں جو ساری باتیں سوندھے ان کو ایک مجھے زینہ جو ساری نہیں بتائیں جو ہم نے جانا ہے ابھی تک success کا راز وہ یہ ہے کہ please do respect your teachers کیونکہ کامیابی کی pillars میں سب سے بڑا pillar یہ ہوتا ہے کہ آپ سے کتنا راضی ہے تو اپنے لئے کامیابی مانگیں اور اتنی مانگیں کہ اللہ اللہ آپ کو اتنی نہ دے کہ آپ کا سر غروض سے آپ کے ساتھ کے سامنے اٹھے جو ہم نے بہت اتتا دیکھا ہے جسے ات کے دل کو دکھ بہت ہوتا ہے میری جتنی بھی success ہے اس میں رود اور سر کا بہت بڑا ہاتھ آپ سے چار سال پہلے ایک ویجن دیکھا تھا کہ